دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکہ یا رحمت 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 یہاں ایک بات اور کہنے کی ہے کہ حضرت آدم نے خطا کی اور مجیس نے بھی خطا کی مگر دونوں کی خطاؤں انہیں دو بنیادی فرق ہیں حضرت آدم کی خطا حضرت آدم کا گناہ جو سے ارادت کی وجہ سے ہے اور جہاں احساس ہوا بیعا ہو اللہر ہمارا کمیور تھا حضرت انہیں درنا چاہیے چاہیے کیا کرتی ہے یا رحمت ہو 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 تو بڑی مصیبت ہو گئی تو اپنے آپ کو ملامت ندامت اللہ سے شرمندگی توبہ استغفار اور ایک گناہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد میں زوفِ ارادہ نہیں بلکہ حسد اور تکبر ہو آنا خیرم مل ہو میں تو اس سے بہتر ہوں یہ کیا چیز ہے میرے مقابلے میں خلقتنی من نارم و خلقتنی من تین مجھے تم نے آنکھ سے پیدا کیا اس کو تمہیں مٹی سے پیدا کیا اب اس کو تم مجھ سے فضیل ہوتے رہا ہے یہ کیا چیز ہوتا میرے مقابلے میں یہ حسد ہے یہ تکبر ہے اس کا نتیزہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پستاتا نہیں ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی ہے وہ تکبر میں فلتفے گھڑتا ہے دلائل دیتا ہے کہ میں نے جو دس کیا وہ تھی تھا اور اس قدر بدتمیلی کریا کہا تو نے مجھے گمراہ کیا تو نے مجھے فتنے میں ڈالا ہے سارا انجام اللہ پر ڈال دیا ہے اپنی کمیمگی، اپنے حسد، اپنے تکبر کا سارا انجام خود اللہ پر ڈال دیا ہے میں بدلوں گا تو اسے تو نہیں دے سکتا تیرے لادل آدم سے لوں گا اس کو میں مذہر چکھاؤں گا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں اس میں حملہ آور ہو جاؤں گا اور تو دیکھ رہے نہ کہ یہ در شکر بزار نہیں نکلے گا مجھے تو قیامت تک کے لیے محلت تو دے میں چیز آتا ہوں نہیں خودا میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں مجھے ایک ذہنیت ہے یہ شیطنت ہے غلطی آدم سے بھی ہوئی معافی مانتا ہے ربنات اللہ شیطان سے ہوئی اکڑ گیا اس لیے کہ آدم کی غلطی زوفِ ارادہ کی وجہ سے تھی اور شیطان کی غلطی زوفِ ارادہ کی وجہ سے نہیں تھی حسد و تصبر کی وجہ سے تھی اللہ نے اسے معاف کر دیا انہو ہوا تواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے وہی مہربان ہے یہ انہو ہوا کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے یہ کسی پادری کا کسی پیرسائی کا حق نہیں ہے کہ وہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جنتوں کے سیڈیڈکیر دیتا سیرے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دوسری وہاں پہنس جاتا ہے میں انہو ہوا پس وہی ایک ذات ہے جو تواب ہے رحیم ہے یہ کسی پادری کی ہاں جا کے کنفیشنز کر لینا اپنے گناہوں کی اور اس سے معافی لے لینا اور اس سے سیڈیفائی کرنا لینا کہ اب ہم سیر جنت کو جا رہے ہیں یہ ہی چلے گا یہ کام صرف اللہ کا ہے یہ کسی نبی کا کسی ولی کا کسی انسان کا کام نہیں ہے مابی ہو گئی کل نہ ہو تو ہم نے کہا احبتو منہ جمعہ اب تم سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّ حُدَنَ جو نہیں میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ جس نے میری ہدایت کی فیروی کی فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا معلوم یہ ہوا کہ پہلی مقت میں جب کہا احبتو آؤٹ تو وہ غصے کے عالم نہیں تھا جب وہ درقے قریب سے لے گئے پھل کھا لیا تو کہا کہ نکلو تو وہ تو کھا غصے کے عالم اور یہ سنتے ہی حضرت آدم معافیہ مانگنے لگے معافی ہو گئی تو اب جو کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں سے سارے کے سارے دنیا میں چلے جاؤں اب یہ غصے کے عالم نے نہیں اب یہ تیار کیا تھا اب یہ اپوائنٹمنٹ آرڈر ہے اب خلیفہ بنا کے اب باقید اپوائنٹمنٹ کر کے بھیجا جا اب دنیا نے آنا بطور سزا کے نہیں رہا اب یہاں آنا جو ہے وہ ڈیوٹی پہ وہ اب خلافت کا کام ہے اور دیکھیں لفظ خلیفہ نہیں کہا یہاں کہا کہ خلائف کہا کہ تم سب کو ہم نے خلیفہ بنایا ہوا ہے انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے نائب ہے اور نائب کیا ہوتا ہے اللہ کا جو حکم ہو آقا کا جو حکم ہو اس کو فوری طور پر سمجھے اور اس کو ایجیسیٹ کر دے اس پہ عمل کرے عمل کروا دے یہ خلیفہ کے سام ہوتا ہے جیسے ایک کنگ کا واشرائے ہوتا ہے خلیفہ واشرائے ہوتا ہے تو اب فرمایا کہ تم سارے کسا اب یہاں سے چلے جاؤ اور دیکھو میری طرف سے تمہیں آرڈر آتے رہیں گے تعلیمات آتی رہیں گے جس نے میری تعلیمات پر عمل کیا تو دو چیزوں سے محفوظ رہے گا ایک خوف سے ایک خوف سے عزیزانِ قرآنِ مجید کی آیات میں ایجاز ہے ایک بات کہہ دی جاتی ہے ہم اس پر غور نہیں کرتے اس دنیا میں سوائے خوف اور غم کے کئی تیسرا کانٹا ہے ہی نہیں وہی کانٹے ہیں کسی نعمت کے چھن جانے کا خطرہ کسی نقصان کے ہو جانے ہونے سے پہلے خوف ہو جانے کے بعد ہم پہلے میں دھرکہ لگا رہے تھے کہ یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے یہ کیا ہے یہ خوف ہے وہ ہو گیا وہ غم ہے یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں تمہیں اگر میری تعلیمات کے عمل کرو گے تو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے انتے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا کسی کا کوئی غم نہیں ہوگا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوں کہ یہ سارے تصورات جو ہیں کہ انسان دنیا میں پیدائشی گناہگار کے طور پر آیا ہے یا سزا بگتنے کے لیے آیا ہے یا وہ کسی جاہل شاہل نے کہہ دیا کہ آدم نے تھا کے دانے جندوں بہشت میں اپنی تو کیا ہماری بھی مٹی خراب کی کہہ لانا باتیں ہیں حضرت آدم بطور سزا کے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں سزا ان کو دی جانے لگی تھی ساپی مہن کے لیے معاف کر دیا معاف کرنے کے بعد بیجا اور کس طرح سے بیجا جیسے کہا تھا انہی جائلوں پر لفظ خلیط ہماری کی میری ہدایت پہلے 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 بطور خلیفہ کے آتی رہیں گی ان ہدایات پہ عمل کرنا نا کوئی غم ہوگا نا کوئی خواب ہوگا واللزین کفروں وکیتبوں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکیتبوں والفتل آیا لے آیاتنا ہماری آیات کو اولائے اصحاب النار یہ لوگ بزر میں جانے والے ہیں ہوں فیہا خالدون وہ اس میں رہیں گے موسیقی